خدا میں کے زندہ جلالی اور قدوس اور موتب اور علالہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آج کی ہماری یہ ویڈیو کسی کلام خدا میں سے کسی بھید کو عشقارہ کرنے کے لیے نہیں نہ ہی کوئی شفائیہ یہ میسج ہے اور نہ ہی علمیت کے کلام کو کھولنے کے لیے ویڈیو تشکیل دیا گیا بلکہ یہ ویڈیو پاکستان کے ایک بہت ہی نامور اور مشہور شخصیت خدا کے خادم کے لیے ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت بلند اور بالا نام رکھتے ہیں جن کا نام لینے سے پہلے لوگ عزتاً خدا کا خادم اور ان کے نام کے خطام صاحب لگانا مناسب سمجھتے ہیں میں تمام تر لوگوں سے گزارش کروں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ان تک پہنچ سکے جی ہاں میں جناب عمر فضل صاحب سے مخاطب ہونا چاہوں گی اور یہ ضرور گزارش کروں گی کہ لازمی وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کا ریسپونس بھی ہمیں دیں مسیح جسو میں آپ کی اسلامتی ہو بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ خداون جسو مسیح کے خاصم خواب سپاہی ہیں اور نہ صرف ایک بہت اہم سپاہی بلکہ آپ خدا کے چنیدہ لوگوں میں سے ایک ہیں آپ کو اور بھی بہت ساری خوبیوں سے خداون نے نوازا ہے اور بہت ساری برکات خدا نے آپ کو دے رکھی ہے اور بہت ساری آقا کی بھیڑے جو ہیں وہ اپنی پشم اور اپنا گوشت اپنا دودھ بیچ کر اپنی تمام تر جو مال و ازباب ہیں وہ بیچ کر وہ آپ کے پاس آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کو حدیع نظرانوں کی صورت میں تمام تر چیزیں پیش کرتی ہیں آپ لاکھوں نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے حدیع نظرانے آپ کے حضور لے کر آتے ہیں آپ نے میں نے تو یہاں تک سوچ سنا ہے کہ لوگ اپنی جگہیں بیچ کر یعنی اپنی جتنی بھی جائداد ہے وہ بھی جگہ زمین بیچ کر آپ تک پہنچتے ہیں تاکہ ہم خدا تعالیٰ کی ذاتے کبریہ کی جو خوشکودی ہے وہ حاصل کرسکے کیونکہ آپ خدا کے خادم ہیں اور آپ نے چند سال پہلے ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا کہ پریئر ٹاور یا پریئر سینٹر بنانے کے لیے آپ نے گزارش کی تھی لوگوں سے کہ جو بھی شخص اس میں ہمارا پارٹنر بنے گا اگر وہ ایک لاکھ روپیا حدیع جمع کرواتا ہے تو میبھی نام پلیٹ جو ہے ان کی گولڈن اور اگر کوئی پچاس ہزار تک کا حدیع ڈونیریشن آپ کو دیتا ہے تو وہ صرف سلور جو نیم پلیٹ ہے ان کی لگائی جائے گے لیکن آج تک مجھے نہیں علم اس بات کہ وہ پریئر سٹاور یا پریئر سینٹر بنا ہے یا نہیں یا اس سے کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں اور ایک بات اسے بنانے کے لیے بہت ساری ایسے لوگ جو اس بات کو نہ دنشتہ طور پر جانتے ہوئے آپ اندھیہ قیدت کو لے کر چلتے ہوئے آپ کے پاس کئی لوگوں نے تو کمیٹیاں ڈالی کوئی حدیع کوئی نظرانے کوئی جگہ بیچ کر تو کوئی اپنی پچھم کوئی دودھ ہر چیز بیچنے کے بعد وہ آپ تک یہ تمام تر چیزیں پہنچاتے رہے ہیں لیکن آج جب مسیحت متاثر ہے تو آپ ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے میں آپ کی توجہ ایک طرف کروانا چاہوں گی کہ گزرشتہ چند ماں پہلے کی بات ہے کہ مسیحت کے باوستہ کچھ اشکاس ایسی ہیں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن میں سر فیرست ہمارا مسیحی بھائی پترس اور اس کا قزن ساجد جنہیں بہت زیادہ زیادتی تشدد کر کر انہیں بہت زیادہ تشدد ان کے اوپر کیا گیا اور ایون ان دونوں قزنز کے درمیان انہوں نے جنسی ایسے فیل ان کے ادھر ملوث کیا اور اتنی زیادتی کی ان کے ساتھ تو ان کے لیے آپ نے کبھی آواز کیوں نہیں اچھائے دوسری بات آج ہماری نو عمرہ بہت ساری بیٹیاں جو ہیں ان کے زیادتی کا شکار بنایا جاتا ہے کم عمر بہت ہی کم ایج کی بچیاں جو ہیں ان کو گھنوں سے اٹھایا جاتا ہے زیادتی تشدد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اور پھر مذہبی لیول کے نام پر ان کے ہاتھ میں سرٹیفیکیٹ تھما دیا جاتا ہے جی کیا ہے جنہوں نے مذہب اپنا تبدیل کر لیا ہے تو ایسی تمام ترباردات کیا آپ کے کانوں تک رسائی حاصل نہیں کرتی کیا آپ کیا دل نہیں ڈھیلتا اس بات سے کہ یہ ہماری مسیحی بہنیں ہماری بچیاں ہمارے بھائی ہیں آپ کو اس چیز کے لیے سوچنا چاہیے آپ کو خدا نے ہر اس دیمت سے نوازہ ہے آپ اس چیز کے لیے جو ہے بہت بڑا ایک سٹیپ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے آج تک اس بات کے لیے کوئی سٹیپ کیوں نہیں لیا کیا وجہ ہے کہ آپ خاموش ہیں آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا پترست یا ساجد کی جگہ آپ کا اپنا بھائی ہوتا کیا آپ اسی طرح خاموش رہتے ہیں اگر ان مسیحی بیٹیوں کی جگہ آپ کی اپنی سسٹر یا آپ کی اہلیہ ہوتی تب بھی آپ کا رسپونس یہی ہوتا تو پھر آج آپ کیوں خاموش ہیں جب کوئی خوشی ہوتی ہے یا کوئی سیلبریشن ہوتا ہے تو آپ الالانیہ طور پر اپنے چینل پر اپنی تمام تر ٹیم کے ساتھ آ کر اور جگہ بجگہ وزٹس ہوتے اس بات کے لیے کہ ہمیں ڈونیشنز دیجئے ہمیں ڈونیشنز دیجئے تمام تر قوم آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہوتی ہے تو کیا اس بات کے لیے جب آپ سٹیپ اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں گے کیا وہ لوگ آپ کا ساتھ نہ دیں گے اور بہت ساری ایسی شخصیات آپ ہی کی طرح لوگوں سے صرف اور صرف حدیعے حاصل کرنے کے لیے اور ڈیئیٹیاں حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جو ہے فائننشلی طور پر سٹیبل کرنے کے لیے جو ہے مسیحت کا لبادہ اڑتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ان تمام تر باتوں کا مجھے آپ نے جواب دینا ہے کیونکہ بینگ آف کچن میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کیونکہ آپ ہمارے مذہبی گرینما ہیں میں خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے خدا کی بندی ہوتے ہوئے اس بات کا بوجھ رکھتی ہوں اور یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ ان تمام تر سوالوں کو میں اٹھاؤں اور میں اپنے تمام تر ان بہن بھائیوں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی اعتماس کروں گی کہ پلیز میرے ساتھ کھڑے ہوئیے تاکہ ایسے لوگوں سے پوچھا جا سکے کہ آخر وہ ہمارے مذہبی لینما ہوتے ہوئے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں کیا صرف سلین کرنے کے لیے ہی خدا نے انہیں پاک رو عطا کیا ہے کیا خدا اور کسی چیز کے لیے ان کے ساتھ نہیں سوچی اس بات کو کیا کبھی کسی بچے کے لیے آپ نے افرٹ کی کیا کبھی مسیحی بچے کو آپ نے سکولرشپ دلوانا چاہی اپنی پوری فیملی کو آپ نے فارنر پرانسفر کر لیا کیا کبھی آپ نے مسیحی قوم کے لیے ایسا درد رکھا ہے کہ میری لوگ میری مسیحی قوم میری جو مجھ سے جڑے وے میرے مذہب سے جڑے وے لوگ ہیں وہ بھی ترقی بزیر ہوں کیا کبھی آپ نے اس چیز کے لیے سوچا ہے آپ نے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے انہیں پارٹل بنانا چاہا کیا کبھی آپ نے یہ چاہا کہ مسیحی قوم کے اندر سے غربت کو ختم کیا جائے ان کے لیے کوئی نائے عمل آپ لے کر آئے آپ نے آج تک کبھی ایسی سوچ کو نہیں اپنایا وجہ کیونکہ آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ جب کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میری روحوں کے لیے میری بھیڑوں کے لیے جو بندہ فکر کرے گا زندگی کا تاز میں نے اسے دینا ہے آج آپ لوگ آواز اٹھانے سے کیوں ڈرتے ہیں کیا آپ کلام مقدس کی اس آیت کو بھلا چکے ہیں جس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع خداون طالع کی ذاتِ کبریہ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتی اور کہتی ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاز میں تجھے دوں گا تو کیا آج ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس زندگی کے تاز کو حاصل کریں تو کیوں اتنا پروٹوکول ہوتے ہوئے اتنی سیفٹی اتنی سیکیورٹی ہوتے ہوئے بھی ہم خواب زدہ ہو جاتے ہیں وجہ کیوں آپ اور آپ جیسی ہی کچھ شخص جن میں سرے فیرست خدا کے خادم شہداز صدیق صاحب بھی شامل ہے انہیں بادلوں پر جیزس تو نظر آ گیا لیکن انہیں اپنی ہی قوم اپنے ہی اردگرد کے ماحول کے اندر غربت نظر نہیں آئی پسماندگی نظر نہیں آئی لوگوں جو مسیحی قوم کے اندر بچے ہیں جو آج تک کبھی انہوں نے سکول کا مو نہیں دیکھا انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں تھوڑے ہوش کے ناخل لیں اور اس بات پر غروف فکر کریں کہ اگر مسیحت نقصان میں ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف آپ کی خاموشی ہے تو میں آپ سب سے ارتماس کرتی ہوں کہ اویڈنس پیدا کریں اپنے اندر بھی اپنے سے جڑی بھی اپنی ٹیم کے اندر اپنے لوگوں کے اندر اور اپنی پوری مسیحی قوم کے اندر کیونکہ خدا نے انہیں دلیری کا روح بخشا ہے بزدلی کا روح نہیں بخشا آج میں آپ کی سسٹر آپ سے گزارش کرتی ہوں بڑی ہمبلی کہ پلیز بی اویر اٹھ جائیے جاگ جائیے مسیحی قوم سے جڑے ہوئے رہنماؤ جاگو خدا من آپ کو اس بات کو برداشت حضم کرنے کا بڑا فضل اتا کریں گوڈ بلیس یو اولو